بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہمارے لچن ویورت آج آپ کو ہم ہمارے لچن میں بہت ہی ضبردست کوڈ بنانا سکھائیں گے جو کہ آج کل جو سٹوڈنٹ کو لیب میں ضرورت پڑتی ہے پہننے کی ڈاکٹرز جو پہنتے ہیں اس طرح کی کوڈ تو میں آپ کو اس طرح کی کا کوڈ بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے آپ گھر میں بہت آسانی سے سٹیچ کر سکتے ہیں تو ویورت ویڈیو شروع کرتی ہوں اس سے پہلے آپ لوگ کو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تو ہم آپ کو اس کی لینڈ چوڑائی اور سب کچھ ہم آپ کو اس کو بتاتے ہیں یہ جو ہماری لینڈ ہے 49 انچ 49 انچ ہے یہ بیک کی لینڈ بتائیے ہم نے 49 انچ اور جو فرنٹ کی لینڈ ہے وہ ہم نے لیے ہے 37 انچ ٹھیک ہے ویورت فرنٹ کی جو ہم نے لیے ہے وہ 37 انچ ہے اور بیک کی ہم نے 49 انچ لی ہے اور جو ہم نے اس کی چوڑائی لی ہے وہ 18 انچ ہے یہ ہم نے 5 انچ جو ہے اس کا ایکسٹرہ لیا ہے بیک سے جو ہے ہم نے اس کا 5 انچ ایکسٹرہ لیا ہے یہ فرنٹ کے ہم نے 2 پیسیج کر لی ہیں یہ جو فرنٹ کا ہم نے 5 انچ جو ہے ایکسٹرہ لیا ہے وہ ہم نے کنی والی سائیڈ لینی ہے کیونکہ ہم نے اس کا کوٹ کولر بنانا ہے اس لیے ہم نے کنی والی سائیڈ لینی ہے اور ہم اس کا آپ کو تیرہ بتا دیں کتنا ہے تیرہ ہم نے لیا ہے اس کا 9 انچ ڈبل میں 9 انچ ہے اس کا مطلب 18 انچ بن جاتا ہے یہ اور ہم نے جو اس کا آرمور لیا ہے وہ ہم نے لیا ہے 8 انچ اس کا جو کندہ ہے وہ ہم نے 8 انچ لیا ہے یہ ہم نے فرنٹ سے نہ پا ہے 8 انچ اس کو میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے یہ بتا رہی ہوں یہ اس کا کندہ کٹنگ ہو گیا ہے آپ نے ایک انچ جو ہے اوپر سے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھ سکتی ہے ہم نے نشان لگا دیا ہے اس کا اس کا کٹنگ کریں یہ دیکھ سکتی ہے آپ اس طریقے سے یہ فولڈ ہوگا تو باقی کی جو کٹنگ ہے وہ ہم یہ دیکھیں جو بیک کا جو ہم نے حصہ بڑھا کر رکھا ہے اس اس طریقے سے فولڈ کر کر جو یہاں اس کی نوک آئے گی اس طریقے سے کندہ کی دوبارہ سے کٹنگ ہوگی یہ فرنٹ کا جو حصہ ہے تھوڑا سا ایکسٹرا کٹنگ ہوگا یہ دیکھ سکتی ہیں آپ یہ بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ اگر جن لوگوں کو یہ کٹنگ سٹیچنگ نہیں آتی تو وہ بہت ہی آسانی سے یہ سیکھ سکتے ہیں یہ ہم آپ کو اس کا نیک کٹنگ کرنا بتاتے ہیں کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے اس کی جو چڑھائی لینی ہے آپ نے نیک کی ڈھائی انچ لینی ہے یہ دیکھ سکتی ہیں اور ڈھائی ہی انچ آپ نے اس کی تین انچ آپ نے اس کی لیند لینی ہے یہ جو ہاں جی تین انچ آپ نے اس کی لیند لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے جب کولر آپ کٹنگ کر لیں گی اپنے بچے کی حساف سے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن اگر اس میں کوئی گلہ چھوٹا بڑا ہو تو وہ دوبارہ سے کٹنگ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ویورس یہ اب آپ کو ہم سلیوز دکھا رہے ہیں سلیوز ہماری جو لیند ہے وہ چھبیس انچ رکھ رہے ہیں ہم دو انچ ہم نے ایکسٹر رکھا ہے کیونکہ ہم نے اوپر فول کر کر اسے موڑنا ہے یہ دھائی انچ ہم نے نیچان لگا لیے دھائی انچ پر ہماری کندے کی کٹنگ ہو گئی ہے ہم نے جو سلیوز کی چڑھائی لیے وہ ہم نے ساڑھے آٹھ انچ لی ہے اب آپ کو ہم جو نیچے سے جو ہم نے کٹنگ کرنی ہے وہ ہم نے ساڑھے چینج کرنی ہے اس طریقے سے آپ نے تیرچھا لے لینا اس کو ٹھیک ہے بیورس اب یہ کٹنگ ہو جائے گی اس طریقے سے یہ دیکھیں بیورس اگر آپ لوگوں کو سلیوز کی شیپ دینا نہ آئے تو آپ اس طریقے سے بہت ہی آسان طریقے سے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں آپ اس طریقے سے کورنر پکڑ کے اس سائٹ سے اور آپ اس طریقے سے یہاں سے پکڑ کر نشان لگا سکتی ہیں اور کٹنگ بہت ہی آسانی سے آپ کی ہو جائے گی اور بہت اچھی شیپ آئے گی اکثر لوگوں کی سلیوز کی شیپ سے ہی نہیں آتی تو اس سے سیٹنگ سے ہی نہیں بیٹھتی تو اس لیے آپ کو میں یہ طریقہ بتا رہی ہوں بہت آسان طریقے سے یہ دیکھیں بہت ہی اچھی طریقے سے شیپ آگئی ہے کیونکہ جائنٹ سے اس میں زیادہ شیپ نہیں دے سکتے ہم اس طریقے سے دیکھ سکتی ہیں آپ اس طریقے سے ہم نے اس سلائی میں اتنی ہم نے سلائی میں لے کے سے کمپلیٹ کرنی ہے یہ اب ہم آپ کو کولر کٹنگ کرنا سکھا رہے ہیں ہم نے جو اس کی لیند لی ہے وہ ہم نے ساڑھے سترہ انچ لی ہے اور چوڑائی ہم نے لی ہے پانچ انچ یہ ہم نے دبل کپڑا لیا ہوا ہے اس طریقے سے اسے اور دبل کر کر آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے ایک انچ آپ نے اوپر نشان لگانا ہے اس کے سینٹر میں اور نیچے سے آپ ہی دیکھ سکتی ہیں ہلکی سے شیپ دینی ہے یہاں بھی ایک انچ نشان لگا کر یہ ہماری کولر کی کٹنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں بھی برس یہ ہم نے آدھا انچ پہ اور نشان لگایا ہے یہ اس طریقے سے اس کی شیپ دیں گے تاکہ یہ نوک اس کی اچھی سی آ جائے یہ ہماری کولر تیار ہو گئی ہے کٹنگ ہو کر اب ہم آپ کو اس کو اسٹیچ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بھی برس یہ ہم نے کولر پہ اس طریقے سے سلائے لگا لی ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈ arbitr اور اس طریقے سے ہم نے اس کو اسٹری سے فول کرنا ہے آپ نے پہلے اسٹری سے فول کرنا ہے اسے ہم اس کو اسٹری سے فول کرتے ہیں یہ جو ہم نے سلیف کا ایکسرا کپڑ رکھا تھا یہ دیکھ سکتی ہیں آپ اس طریقے سے ہم نے فول کیا ہے یہ فول کر کے ہم نے ایک سلائے لگائی ہے اور ایک انچ کی فاصلے پہ ہم نے اس کی اور دوسری سلائے لگانی ہے اسی طریقے سے ہم سلائی لگا لیں گے یہ دیکھ سکتی ہیں ویور صاحب ایسی ہم دوسری سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں ویور صاحب اس طریقے سے ہم اس کا تیرہ جوڑ لیں گے یہ ہم نے دوسرا تیرہ جو ہم نے یہ ہم نے اس کے دو پیسیز کرے ہوئے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی یہ دیکھیں ویور صاحب ہم نے اس طریقے سے دونوں شولڈر کٹھا کر لیا جوڑ لیے ہیں یہ دیکھیں اب ہم آپ کو اس پہ کولر لگانا بتائیں گے کس طریقے سے لگی گی کولر یہ دیکھیں ویور صاحب ہم نے ایک انچ فاصلے پر کٹ لگایا ہے اور اس کو اس طریقے سے فولڈ کر کر اور ہم یہ ایک انچ پہ سلائی لگا لیں گے پھر ہم اسے سیدھا کر لیں گے ہم نے اُلٹا کیا تھا یہ دیکھیں آپ اس کو سیدھا کر کر اس کی نوک بنا لیں یہ دیکھیں اور اس طرف سے جو ہم نے جگہ چھوڑی ہے اس میں ہم نے کولر لگا کر اسے ہم نے سلائی کرنی ہے یہ دیکھیں ویور صاحب یہ ہم نے اس طریقے سے کورنر بنا لیا ہے اس کا اور اب ہم سیدھا ہی رکھ کر اس پہ ہم نے کولر لگانی ہے یہ جو ہم نے ایکسٹر کپڑا چھوڑا ہے اس سے ہی ہم نے اس پہ رکھ کر یہ دیکھیں اس طریقے سے اور بالکل سیدھا سلائی لگا لینا ہے اس طریقے سے اسے پکا کر لیں پہلے یہ ہم نے دونوں سائیڈوں پر کورنر بنا لیے تھے ہم نے آپ کو ایک دکھایا ہے دوسرا ہم نے بنا لیا ہے کہیں آپ ایک ہی بنائے دوسرا بنائے نہیں دونوں سائیڈوں کے کورنر بنا لیے یہ بہت ہی آسانی سے یہ آپ نے دونوں حصوں کو ڈھیلا ہی رکھنا ہے دونوں کو کسی کو بھی کھیچنا نہیں ہے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بلکل ایک پل آیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کولر گلے سے ناپ کر کٹنگ کریں اس کے بعد جو ہے آپ اپنا جو یہ جو گلہ کٹیں گی تو یہ آپ کولر کے حساب سے ہی کٹیں گے بڑا چھوٹا ہو تو آپ اس میں دیکھ سکتی ہیں ہم نے اپنے بچے کے حساب سے رکھا ہے آپ اپنے بچے کے حساب سے رکھیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر ہم نے اتنا بنایا تو آپ بھی اتنا بنایا ہے آپ اپنے بچے کے حساب سے رکھیں سائز لینا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھ سکتی ہیں میور صاحب اس طریقے سے ہم نے فول کر کر اور ایک اوپر سلائی لگا لینی ہے اسے آپ پہلے پکا کر لیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں سلائی کے اوپر ہم نے یہ کفا رکھا ہے سلائی کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں میور صاحب اس پہ آدھا انچ کا ہم نے نشان لگایا ہے یہ ہم نے آدھا انچ کا جو نشان لگایا ہے یہ ہم نے یہ فرنٹ کا رفنا ہے ہم نے یہ کٹنگ کرنی ہے تاکہ ہماری سیٹنگ بہت اچھی ہے اس سے جن لیڈیز کی اس طرح کیسے مسئلہ ہو جائے کہ یہ آگے جھول آ جاتا ہے یا جو پیچھے کندھا چلے جاتا ہے تو وہ اس طرح سے سلید لگاتے ہوئے کٹنگ کریں تاکہ کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو ہم اس لئے آپ کو سلید لگاتے ہوئے ہی کٹنگ کرنا سکھا رہے ہیں اور یہ فرنٹ ہی سی پہ لگانی ہے آپ نے آپ اس طرح سے سلیب آپ فرنٹ کی آپ نے کٹنگ کرنی سلیب کی اور اس طرح سے آپ نے فرنٹ پہ ہی پہلے یہ لگانا ہے یہ ہماری سلیب لگکے ہم فیٹنگ کریں گے اس کے بعد آپ کو ہم کمپلیٹ یہ کوٹ بکھا دیں گے دکھاتے ہیں آپ نے سلیب جوڑ کر آپ نے سلیب فیٹنگ کرنی ہے فیٹنگ اس کی بلکل سیدھی ہوگی کوئی آپ نے شیپ نہیں دینی اس میں تو ہم آپ اس کو کمپلیٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورس یہ ہمارا نیک دیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹ کالر تیار ہو گیا ہے اور اس طرح سے یہ کوٹ ہمارا بلکل ریڈی ہے یہاں پر اس کے دو پاکٹ لگی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تو امید کرتے ہیں ویورس ویڈیو پسند آئے گی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر رہا تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتی ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کومنٹس کر کے بتا سکتی ہیں تو ویورس ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ